امام عاظم امام ابو حنیفہ کے دور میں ایک شخص مرنے لگا اس کے پاس دولت بہت ساری تھی لیکن بچے چھوٹے چھوٹے تھے اس نے تھیلے کے اندر سونا ڈالا کہ یہ کسی کے سپرد کر جاؤں کہ میرے بچے بڑے ہوں تو ان کو دے دے سوچا غریب کو دیا تو وہ سنبھال لی سکے گا بچوں کو دیا تو وہ ضائع کر دیں گے ایک دوست تھا اس کا امیر ترین اس کو کہا کہ میاں یہ سونا اور تھیلہ ہے ساتھ وسیعت نامہ لکھا جب میرے بچے بڑے جوان ہو جائیں بالغ ہو جائیں تو جو تیرا جی چاہے ان بچوں کو دے دینا یہ اس نے وسیعت کی اور وہ سب کچھ اس کے سپرد دیا بچے جوان ہوئے اس نے لوگوں کو بلائیا بچوں کو بلائیا سونا تھیلہ سب کچھ سامنے رکھا وسیعت نامہ پڑا ان کے باپ نے جب مرتے ہوئے مجھے یہ سونا تھیلے میں ڈال کر دیا تو ساتھ یہ وسیعت نامہ لکھ کر دیا کہ جب میرے بچے جوان ہوں گے جو تیرا جی چاہے بچوں کو دے دینا تو اس نے سونا اپنے پاس تک لیا اور خالی تھیلہ بچوں کو دے دینا اب سارے کہیں ظلم ہوا ہے یتیموں کے ساتھ ظلم ہوا ہے لیکن کریں کیا کہ وسیعت نامہ یہ ایسا تھا نہ عدالتی چارہ جو ہی ہو سکتی ہے نہ اس کو کہا جا سکتا ہے سارے کہیں ظلم ہوا علماء سے پوچھا کہا ظلم ہوا لیکن کیا کہا جا سکتا ہے وسیعت نامہ کے اندر بات ہی ایسی تھی کہ اس نے زیادتی کی ہے اور سب کچھ خود رکھ لیا امام عاظم امام ابو حنیفہ سراج الامہ امام العائمہ آپ کی خدمت میں لوگ حاضر ہوئے کہ یوں یتیموں کے ساتھ یہاں زیادتی ہوئی لیکن وسیعت نامے کی عبارت اس طرح کی تھی اس لیے کوئی بول بھی نہیں سکتا آپ کو ارشاد فرمائیں کہا دوبارہ سب لوگوں کو جمع کر لو اسے بھی بلالو بچوں کو بھی بلالو بلالیا گیا کہا میاں وسیعت نامہ پڑھو وسیعت نامہ پڑھا گیا کہ یہ سونا ہے تھیلے میں ڈال کے تجھے دے رہا ہوں جب میرے بچے جوان ہو جائیں گے جو تیرا جی چاہے وہ بچوں کو دے دینا آپ نے فمایا پھر پڑھو اس نے پھر پڑھا کہا اب تم بتاؤ تمہارا جی سونے کو چاہ رہا ہے یا تھیلے کو چاہ رہا ہے اس نے کہا میں تو سونا رکھنا چاہتا ہوں کہا وسیعت نامہ پڑھو اب تیرا جی تو سونے کو چاہ رہا ہے اور وسیعت میں لکھا بھی یہ ہے کہ جو تیرا جی چاہے وہ بچوں کو دے دینا لہٰذا سونا دے نا بچوں کو تھیلہ رکھ خود تو امام عاظم نے اس طرح ان یتیموں حدد فرمائی حضرت امام عاظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ آپ اپنے ایک شاگرد کو وسیعت کرتے ہیں غالباً حضرت زید ان کا نام ہے کہ جب آپ کسی شہر میں جاؤ تو گھوڑا اچھا رکھو لباس اچھا پہنو لوگوں کے ساتھ میل جول اچھا رکھو کوشش کرو کہ بحث تقرار کی نوبت نہ آئے اور اگر بحث کی کسی سے نوبت آ جائے تو پہلے اس کا موقف سنو اور پھر اس کا موقف سننے کے بعد اس کی جو درست باتیں ہیں ان کی تعاید کرو ان کی تصویب کرو کہ تم نے یہ یہ درست کہا اور جن باتوں سے آپ متفق نہیں ہیں تو آپ کہو کہ آپ نے جو کہا یہ آپ کا موقف ہے لیکن اس کے مقابل میرا موقف یہ ہے اور میں اس موقف میں اکیلا نہیں ہوں میرے ساتھ یہ فلاں فلاں اہل علم موجود ہیں گزرے ہوئے بزرگوں کے اسماع بیان کرو اور ان کا موقف بیان کرو پھر اپنے دلائل دو دلائل دینے کے بعد پھر اس پہ مسر نہ ہو جاؤ کہ یہ مانے گا تو پھر میں اٹھوں گا دلائل اس کی جیب میں ڈال کر کے اس کے کوٹ میں گین ڈال کر کے آپ گھر آجو اللہ نے ہدایت دینی ہے لکھا ہوا تو ہدایت میری جائے گی ہمارے اوپر پہنچا دینا ہے آج ممبر پہ ہم یہی کہتے ہیں جب خطبہ ختم کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا ہمارا کام پہنچا دینا ہے لیکن یہ ہم یوں ہی کہہ رہے ہوتے ہیں رویہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری بات مانے گا نہیں ہمارے موقف کو تسلیم نہیں کرے گا وہ دارہ اسلام سے خارج جائے تو ایسا نہیں ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَغ ہمارا کام پہنچا دینا ہے پیغمبروں سے بھی یہی کہا گیا وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَغ محبوب آپ کا کام پہنچا دینا ہے دل موڑے گا رب تو موڑ دے گا یہ اس کے قبضہ ایک اجرت میں ہے امام شافی اور امام آزم ابو عنیفہ علیہ رحمہ فقہ میں اختلاف رکھتے تھے امام شافی رفع الیدین کے قائل تھے امام آزم عنیفہ کہتے تھے کہ رفع الیدین منسوخ ہو گیا ہے اور حضور علیہ السلام کا آخری عمر کا عمل ناسخ ہے پہلی عمر کے عمل کا تو لہٰذا یہ درست نہیں ہے لیکن امام شافی کہتا تھے میرے پاس یہ دلائل ہے خیر امام شافی اپنے شاگردوں کے ہمرا امام آزم ابو عنیفہ کے مزار پہ آئے تو وہاں جب نماز کا وقت ہوا تو امام شافی نے نماز پڑھی تو رفع الیدین نہیں کیا تو شاگردوں نے بات میں سوال کیا کہ حضرت رفع الیدین نہیں کیا فرمائے اتنے بڑے امام کے سامنے مجھے اپنی تحقیق پہ عمل کرتے شرم آتی تو کہا تم اتنی دیر تک نیکی کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اس کو تم اللہ کی راہ میں خیرات نہ کرو جس کو تم خود پسند کرو اللہ تو انسان اس کو راہ خدا میں خیرات کرے جس کو خود پسند کرتا ہے اور آگے فرمائے وعالمو اور جان لو ان اللہ غنی حمید اللہ غنی بھی ہے اور سراحہ ہوا بھی ہے اسے تمہارے مالوں کی ضرورت نہیں ہے وہ ان غریبوں کو خود بھی تو دے سکتا تھا تمہاری ڈوٹی لگائی کہ تم دے نا وہ خود بھی تو دے سکتا تھا لیکن یہ تمہاری آزمائش ان کی آزمائش اور تمہاری آزمائش اب دیکھیں کون اپنی آزمائش میں پورا نکلتا ہے شیطان تمہیں اندیشہ دلاتا ہے محتاجی کا اگر تم نے اللہ کے راہ میں دیا تو تم محتاج ہو جاؤ گے تمہارے پاس اتنی دولت نکل جائے گی اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے بے حیائی سے یہاں مراد علماء تفسیر فرماتے ہیں بخ لے لے کنجوسی ہے اور کنجوسی کو بے حیائی اس لیے کہا گیا کہ اس سے بڑی کیا بے حیائی ہوگی کہ غریب نانے شبینہ کو ترستا ہو اور امیر دولت کو سنبھال کے بیٹھ جائے یہ بے حیائی نہیں ہے تو اور کیا وہ کیا کسی نے کہا تھا گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب بچی مگر غریب کی فاکوں سے مر گئی اس سے بڑی بے حیائی کیا ہوگی کہ ایک گھر میں گھی کے چراغ جلتے ہوں ایک گھر کے اندر فضول خرشیوں پر مال لڑھائے جا رہے ہوں اور دوسری طرف بیوہ کی یتیم بچیاں گھر میں بوڑی ہو رہی ہیں اور کوئی ان کا رشتہ قبول نہ کرتا ہو کہ ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے اور ہم پیسے اڑا دیں اپنے نفس کی خواہش کے لیے جو ہیں وہ لاکھوں پر خرچ کریں اور اپنے گلی میں ان غریبوں اور یتیموں کا لحاظ نہ رکھیں تو اس سے بڑی بے حیائی اور کیا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے بخل کو جو ہے وہ فہشاہ کے ساتھ تعبیر کیا کہ شیطان تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ بَفَدْلَا اور اللہ تمہیں مغفرت کا اور اپنی جناب سے فضل کا بادہ دیتا ہے تم اس کی راہ میں خرچ کر کے تو دیکھو وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے اور جب تم اس کی راہ میں خرچ کرو گے تو اس کا فضل ہوگا یعنی تمہارا مال کم نہیں ہوگا عقل یہی کہتی ہے شیطان بھی یہی وعدہ دیتا ہے اگر کوٹنٹ سے پوچھو تو وہ بھی کہتا ہے کہ اتنے خرچ کرو گے تو اتنے کم ہوں گے کیلکولیٹر بھی یہی حساب دیتا ہے لیکن اللہ کہتا ہے میں وعدہ دیتا ہوں فضل کا تم خرچ کر کے دیکھو تمہارے مال بڑھا دوں اور میں ایک مثال دیا کرتا ہوں پرانے دور میں یہ ہم نے بھی دیکھا ہوا ہے دور کہ کنوں سے پانی نکال کر کھیتوں کو ہم سراب کیا کرتے تھے پھر دیکھتے ایک دیکھتے ٹیوب بیل آگئے تو ان سے پانی ہم اپنے کھیتوں کو دینے لگے وہ جو کنوں میں تھے ان کو باقاعدہ بند نہیں کیا لیکن اب کہیں کوئی پرانا کنوں ہو تو وہاں جا کر دیکھو ایک تو پانی بہت نیچے جا چکا ہے دوسرا ڈول ڈال کر نکالو گے تو گندہ ہو چکا ہے سونگو گے تو بدبودار ہو چکا ہے پانی وافر تھا شفاف تھا کثیر تھا پاکیزہ تھا لیکن اب وہی پانی نیچے بھی چلا گیا نہ اس کی فراوانی رہی نہ اس کی تازگی رہی نہ اس کا وہ شفاف پن رہا کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ کنوں اپنا فیر باہر دیتا تھا نیچے سے سوتے پھوٹتے تھے جتنا لٹاتا تھا اللہ اور دے دیتا تھا جب اس نے باہر دینا چھوڑ دیا اللہ نے اس کو عطا کرنا چھوڑ دیا اس لیے اس کی راہ میں دیتے جاؤ گے اللہ خزانوں کے مو تمہارے لئے کھول دے گا تمہارے مال میں خدا کی رحمیں دینے سے کبھی کمی نہیں آئے گا اگر کسی کا مال کم ہوا ہے کاروبار لوگوں کے دیکھیں ہم نے بڑے بڑے کاروبار ہوت میں ختم ہو جاتے ہیں دن پلٹتے رہتے ہیں آج اور کل کیفیت اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس نے راہ خدا میں لٹایا تو اس لیے ایسا ہوا اس کی وجہیں اور ہیں اس لیے راہ خدا میں جتنا مرضی مال دوگے کم نہیں ہوگا بلکہ اللہ تعالی وعدہ دیتا ہے کہ تم اس کے راہ میں دوگے تمہارا مال بھی بڑھا دوں گا اور تمہاری بخشش بھی پرمارے گا اللہ حکر یوت الحکمت منیشا یہ ساتھ ہی ذکر تھا مال کے خرچ کرنے کا یہاں ذکر حکمت کا کر دیا وہ جسے چاہے حکمت دے دیتا ہے مطلب کیا راہ خدا میں خرچ کرنے کا جذبہ نائی کی بات ہے اور جس کو حکمت دی گئی اس کو بہت ساری بھلائی دی گئی اور نہیں نصیحت پکڑتے مگر اکل والے بے وقوف نصیحتیں نہیں پکڑتے اکل والے نصیحتیں پکڑتے ہیں اور جو تم خرچ کرو یا کوئی نظر مانو بے شک اللہ بے شک اللہ اسے جانتا ہے وَمَا لِلزَّالِمِينَ مِنْ اَنسَارِ اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے اِنْ تُبْدُ صَدَقَاتِ فَنِعِمْ مَاہِيَا اگر تم صدقے ظاہر کرو تو اللہ اسے جانتا ہے فَنِعِمْ مَاہِيَا تو وہ تمہارے لئے بہتر ہیں وَاِنْ تُخْفُوهَا اگر تم انہیں چھپا لو وَتُوْتُوْحَا الْفُقَارَا اور غریبوں کو فُقَارَا کو دو فَهُوَ خَيْدُ اللَّكُمْ تو وہ بھی تمہارے لئے بہتر ہے یعنی اگر تم صدقوں کو ظاہر کر کے دو تو یہ بھی بہتر اگر چھپا کے دو تو یہ بھی بہتر امامِ رازی تفسیرِ کبیر کے اندر اسی آیتِ قریمہ کے تار پانچ چھے چیزیں بیان فرمائی کہ صدقہ کب چھپا کے دینا چاہیے اور کب ظاہر دینا چاہیے مفتگو وہ لمبی ہے میں ایک بات عرض کروں کہ اجازت چاہوں گا اور بات آگے بڑھاؤں گا دو طرح سے جو ہے وہ صدقہ دیا جاتا ہے ظاہر اور کوشید اور اس میں اگر کسی شخص کو آپ دے رہے ہیں کسی ذات کو دے رہے ہیں تو پھر اس وقت مستحب اور بہتر یہ ہے کہ آپ چھپا کے دیں کسی کی مدد ذاتی طور پر کر رہے ہیں غریب ہے بیوہ ہے یدیم ہے تو پھر اس کی غربت کا اشتہار نہ لگائیں پھر بہتر ہے کہ چھپ کے دیں اور آقا قریب نے فرمایا سات اشخاص قیامت کے دن اللہ کے عرش کا ٹھنڈا سایہ پائیں گے جب کوئی سایہ نہیں ہوگا ان میں ایک شخص یہ فرمایا وَرَاجُلُن تَصَدَّقَ بِسَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَا شِمَالُهُ مَا تُن فِكُوْ يَمِينُهُ وہ آدمی جس نے تنہائی میں صدقہ دیا اور اتنا خفیہ دیا کہ جو دائیں ہاتھ نے کیا وہ بائیں کو خبر نہ ہو فرمایا قل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب ہوتا اور جو عرش کے سایہ تلے ہوگا قیامت کی تکلیف سے محفوظ ہوگا جو عرش کے سایہ تلے ہوگا وہ قیامت کی پریشانیوں سے محفوظ ہوگا جو عرش کے سایہ تلے ہوگا اس کو جامع قوصر ضرور دیا گائے گا اور جو ایک گھونٹ بھی پی لے گا پچاس ہزار سال کے دن میں اسے کبھی بھی پیاس نہیں لگے گا جس نے اپنے صدقے کو خفیہ دیا دائیں دیاں بائیں کو خبر نہ ہو اللہ حبر بلکہ علماء اس کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ جس کو صدقہ دیا جا رہا ہے بہتر ہے کہ اس کو بھی خبر نہ ہو اس انداز سے اس کے گھر میں پھینک آؤ کہ اسے بھی پتا نہ ہو کہ میرے اوپر کون مہربانی کر گیا اللہ اکبر اگر ایسا ہو تو یہ انتہائی خفیہ حالت ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو کہا کہ اگر تم صدقہ خفیہ دو تو وہ بھی تمہارے لئے بہتر ہے اور اگر تم ظاہر دو تو ظاہر دینا کس وقت مستحاب جس میں کسی شخص کی ذات کا معاملہ نہ ہو مثال کے طور پر مسجد کے لئے فنڈ مانگا جا رہا ہے دار العلوم کے لئے مانگا جا رہا ہے کسی ہاؤسپٹل کے لئے مانگا جا رہا ہے کسی اور رفائی کام کے لئے مانگا جا رہا ہے لہٰذا وہاں آپ اس نیر سے کہ اگر میں اٹھ کے اعلان کروں گا تو میرے دیکھا دیکھی کئی اعلان کریں گے لہٰذا مدد ہو جائے گی تو واقع کریم نے ایک مرتبہ جہاد کے لئے فنڈ مانگا تو ایک صحابی نے جلدی سے آغاز کر دیا اس کو دیکھنے سے باقی بھی اٹھ کرے ہوئے طریقے کو راج کیا اللہ تعالیٰ اس کو اس کا عجر اتا فرمائے گا اور اس کے دیکھا دیکھی جس نے اس کام کو کیا اللہ اس کا عجر بھی اسے اتا فرمائے تو اس نیت سے اگر ظاہر کر لیا جائے تو وہ زیادہ فضیلت والا ہے دوسرا اگر آپ خفیہ کی بجائے اعلانیاں کرتے ہیں تو اس سے آپ کے نفس پر ریاکاری کا امکان پیدا ہو جاتا ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ ریاکاری سے بچنے کے لئے خفیہ صدقہ کیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس عمل کی برکت آپ کو نصیب فرمائے ورنہ ایسا ہوگا کہ ریاکاری سے سب کچھ برباد ہو جائے گا آگے رشاد فرمائے وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّعَاتِكُمْ اگر تم اللہ کی راہ میں چھپ کے یا ظاہر صدقہ کروگے تو اللہ کے نزدیک وہ بہتر ہے اور وہ اس سے تمہارے گناہوں کو اتار دے گا یعنی صدقہ دینے سے جو ہیں وہ گناہ مٹھتے ہیں وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرُ اور جو تم کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے نہیں کسی نے دیکھا جس کو تم نے دیا اس نے بھی نہیں دیکھا کسی کو نہیں کانو کان خبر ہوئی لیکن جس کے لیے دے رہے وہ تو دیکھ رہا ہے اللہ حکمت یہ اپنی اپنی نیت پر منحصر ہے کہ کس کی نیت کیا ہے لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَا كِنَّ اللَّهِ يَحْدِ مَنْ يَشَا اے حبیب آپ کے اوپر لازم نہیں ہے کہ ان کافروں کو جو ہے وہ آپ ہدایت دیں بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیں یہ کفار کو صدقہ دینے کے جواز پر آیت نازم ہوئی صحابہ صدقہ اپنا دیتے تھے اپنوں کو مسلمانوں کو بھی لیکن ان کے رشتے دار کافر بھی ہوتے جو پریشان ہوتے تو دل میں آتا یہ کافر ہیں تو اللہ تعالی نے اجازت دی کہ ان کو بھی آپ دے سکتے ہیں تو کافر کو صدقہ باجبہ نہیں لگتا یعنی زباعت نہیں لگتی صدقہ فطر نہیں لگتا اور منت کا جو صدقہ ہے وہ نہیں لگتا واجبہ نہیں لگتا نافلہ صدقے جو ہیں ویسے تعامل کر دیا جائے تو وہ اس کو لگ جاتا ہے اس کی دلیل قرآن مجید کی یہ آیت ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرِنْ فَلِهَنْفُسِكُمْ اور تم جو اچھی چیز دو تو تمہارا ہی اس میں بلا ہے فائدہ تمہیں ہی ہوگا تمہارا ہی بینک ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرِنْ يُوَفَّا إِلَيْكُمْ اور جو مال تم خدا کی راہ میں دوگے اس کا تمہیں پورا پورا عجر ملے گا وَعَنْتُمْ لَا تُزْلَمُونْ تمہارے سے ظلم نہیں کیا جائے گا جدیہ اس کا پورا پورا عجر ملے گا لِلْفُقَرَا إِلَّذِينَ اُحْسِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ یہ کہا کہ کافروں کو تم صدقہ دے سکتے لیکن فرمائے تمہارے صدقے کے زیادہ حق دار وہ ہیں کون لِلْفُقَرَا إِلَّذِينَ وہ فقیر لوگ اُحْسِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ جو اللہ کی راہ کے اندر رکے ہوئے اس سے مراد اُحْسِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ سے مراد مفسرین نے اصحابِ صفحہ لیا ہے یہ چار سو کے قریب صحابہ تھے تین سو سے لے کر چار سو تک ان کی تعداد مختلف روایات میں آئے گئے جو مسجد نبوی میں رہتے تھے ان کا نہ کوئی گھر تھا نہ ان کے اہل تھے بس سارا دن مسجد نبوی میں رہتے حضور نے ان کے لئے ایک چبوترہ بنوا دیا جس کو صفحہ کا چبوترہ کہا جاتا ہے تو وہ اس پہ بیٹھے رہتے حضور کے انتظار میں رہتے آقا کریم آتے تو وہ حضور سے دین سیکھتے بلا تائین اوقات حضور سے دین سیکھتے کسی غزوے پر حضور ان کو چاہتے تو ساتھ لے جاتے کسی سرایا پہ بیجتے تو حضور کی حکم کی جو ہے وہ تعمیل کرتے زیادہ کوشش کرتے کہ وہ لکڑیاں کٹھی کر کے ان کو بیج کر اپنے پیٹ کا گزارہ کرتے لیکن مسروفیت کیونکہ تعلیم دین میں تھی تو وہ کمائی نہیں کر سکتے تھے اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے یہاں بقاعدہ یہ بات اشار فرما دی لا يستطیونا دربن فیل ارض وہ زمین پر چل نہیں سکتے یعنی بقاعدہ وہ کاروبار نہیں کر سکتے کیونکہ وہ دین کے علم کے لئے رکے ہوئے ہیں کہا تمہارے صدقے کے زیادہ حق دار یہ طلابہ ہیں دین والے لوگ جو سب کو چھوڑ کے دین سیکھ رہے ہیں یحسبہم الجاہلواغنیا من التعفف سوال نہ کرنے کی وجہ سے اس کو نواقف آدمی سمجھتے ہیں یہ تو بڑے ٹھیک ٹھاک ہیں یہ تو غنی ہیں کیونکہ ہر بندہ اندر نہیں جھانک سکتا وہ کیا کسی نے کہا تھا نا ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں مگر کون دیکھتا ہے اتنی گہرائی میں تو وہ بظاہر ان کے چہرے مورے ایسے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ یہ بڑے ٹھک ٹھاک ضرورت ہی نہیں ہے لیکن مالداروں کے اوپر لازم ہے کہ ان کو بھی تلاش کریں جو مانگتے نہیں ہیں ان کے گھر جا کے ان کے آنت کر کے آئیں اللہ نے اپنے محبوب سے مخاطب کر کے کہا محبوب تو تو ان کی پہشانیوں سے پہچان لیتا لوگ نہ جانے تجھے تو پتا ہے صورت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہو باہر آکے بیٹھ گئے کہتے ہیں مجھے بھوک بڑی لگی رہی تھی اور اتنی بھوک کہ گزارا نہیں ہو رہا تھا بیٹھا نہیں جا رہا تھا میں نے کہا کوئی آدمی گزرتا گزرتا میرے چیرے کو دیکھ کے پہچان لے گا پھر ایک صحابی آئے میں نے ان سے ایک مسئلہ پوچھا وہ مسئلہ بتا کے چلے گئے دوسرے آئے میں نے قرآن کی آیت کے بارے میں پوچھا وہ بتا کے چلے گئے پھر دل و قلب و نگاہ کے مرشد و بلین آگئے میں نے حضور سے مسئلہ پوچھا حضور نے کہا ابو حریرہ بھوک لگی ہوئی ہے میں نے کہا ہاں حضور بھوک لگی لگی پوچھا مسئلہ آقا کریم میں بھوک لگی ہے ہاں حضور بھوک لگی ہے مسئلہ یہی تھا کہتے ہیں آج وہ میرے ساتھ آجا پھر وہ روایت آپ علامہ سے سنی کہ حضور اندر چلے گئے جازت دی حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں میں دیکھا دودھ کا ایک پیالہ پڑھا کہا ابو حریرہ جاؤ جو صفحہ پہ بیٹھے ان کو بھی بلالاؤ میں سوچا وہ تو ستر ہیں اور دودھ کا پیالہ ایک لیکن حضور کا حکم تھا میں بلال آیا کہا اب ان کو پلاؤ کہا پریشان تھا لیکن جب پہلے نے پیا یہ بھی کم نہ ہوا میں سمجھ گیا حضور کوسر کی نہروں سے کنیکشن ڈڑ گیا ہے کہا کہ ان سب کو پلاؤ کہا ایک نے پیا پھر دوسرے نے پیا ستر آدمی دودھ بھی گئے اللہ آلہ ظرف ماتے ہیں ہاں جناب بھو حریرہ کیسا تھا وہ جامشیر جس سے ستر ساہوں کا دودھ سے مو بھر گیا اللہ اکبر کہتے ہیں پھر حضور نے مجھے پلایا کہا اور پیو اور پیو حتیٰ کہ میں سراب ہوا حضور اب نہیں پیا چاہتا پھر آقا کریم وہ پیالہ لیا استاز المکرم فرمایا کرتے تھے یہ تو دیکھتے ہو کہ ایک دودھ کا پیالہ ستر کے لئے کافی ہو گیا یہ بھی تو دیکھو کونین کا سردار ستر کا جھوٹا پی رہا نت پڑھائیں استغفار یار نت پڑھائیں استغفار کیسی تابہ نت پڑھائیں استغفار نت پڑھائیں استغفار شاوے دیکھے لئی ساوائی ودیاں دی تو بازی لائی اے مسلمانی کتھوں آئی اے تیرے کردار اے تیرے کردار لت پڑھائیں اے تیرے کردار